السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالیں خیر خیریت سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حبداللہ شاہ یوٹیوب چینل انڈیا میں جو کچھ دنوں سے ہو رہا ہے بلکہ کچھ مہینوں سے جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی دل دکھانے والی چیز ہے اس پر ساری انسانیت کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والے کون ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک وقت تھا جب انڈیا پورا زور لگاتا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شبر ہے کہ پاکستان کو اللہ رب العزر نے عزت دی آج وہی انڈیا اور انڈیا کے اندر انڈیا کے لوگ ہی یعنی کہ جو آج کل کی گورمنٹ ہے انڈیا کی وہی جو ہے وہ دہشتگردی کھلے عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں آج وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی بھی جائز وجہ کے بغیر کوئی جائز وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہٹ کیا جائے مسلمان کیا کسی بھی کمیونیٹی کو کسی بھی اقلیت کو ہٹ کرنا کانون میں نہیں ہے کانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی مذہب کو ہٹ کرو یا مذہب کے لوگوں کو ہٹ کرو جہاں تب پاکستان کی بات ہے پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان تمام اقلیتوں کو یہاں پہ مکمل طور پر ازادی ہے جس طرح محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مذہبی ازادی حاصل ہوگی اور مجھے فخر ہوتا ہے جب میں مزارک آئیت کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور محمد علی جنار میرے بانی ہے اور وہی میرے بانی رہیں گے اور ان کی سوچ کو آج بھی جو ہے لوگ مانتے ہیں اور انہوں نے جو کہا تھا 1947 سے پہلے جو انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے کبھی بھی امن والا ملک نہیں ہوگا اور آج وہ بات ان کی ثابت ہو رہی ہے سچی ہو رہی ہے اور ایک لیڈر کی سوچ جو ہے وہ بہت اونچی سوچ ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آگے کیا ہونے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی انسان ہیں ہیں وہاں پہ انسانوں والا سلوک کیا جائے جتنے بھی ہومن رائٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں پر آنکھیں بند کیے ہیں کیونکہ سب کا کا کہیں نہ کہیں انڈیا سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائننشلی تعلق ہے موسیقی